ہمیں شاویز سے ذرا سختی سے بات کرنی چاہیے ہماری نرمی کا بہت فائدہ اٹھایا ہے اس نے میں سوچ رہی ہوں ہنہ اور شاویز کی منگ نہیں کر دیں اسے اپنی آشقی سے فرصت ملے گی تو ہماری بات سنے گا اس لیے تو وہ سکول کی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا اس عورت کی خاطر اور تم نے بھی خوب کہی منگ نہیں کر دیتے ہیں اس کی دیکھ لینا منگنی والے دن وہ غائب ہو جائے گا اور ساری رسوائی بیزت ہی ہمارے کھاتے میں آئے گی تو پھر آپ ہی بتا دیں اس مسئلے کا کیا حل ہے لیکن میں اس پکی عمر کی عورت کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناوں گی لوگ ہنسیں گے مزاق اڑائیں گے باتیں بنائیں گے شاویز کناپ اپنی عزت کا خیال ہے نہ ہی ہماری عزت کا پاس اگر ہم نے اسے اس وقت نہ روکا تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے اس گھر میں وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا یہ میرا گھر ہے اگر وہ اس عورت کو اس گھر میں لایا تو میں ان دونوں کو دھک کے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا سمجھتا کیا ہے وہ اپنے آپ کو تو پھر ہمیں شاویز اور ہنہ کی منگ نہیں کر دینی چاہیے تاکہ سکھ کو پتا چل جائے کہ شاویز کی شادی صرف ہنہ سے ہوگی پتا نہیں یہ سب کیسے ہوگا گھر واپس جانے کا دلی نہیں کرنا دل کر رہے کہ بس ایسی سمندر کی کنارے بیٹھے ہیں جوس پیتے رہے ہیں ہاتھیں کرتے رہے ہیں چاندنی رات سمندر کنارے کتا رومانٹک محول ہے نا تمہیں پتا میری ہمیشہ خواہش تھی کہ تمہاں ایساں یہاں پھر آئیے مجھ سے شادی تو کر لی ہے اب میری قدر کیجئے گا چراغ بھی لے کے گھومیں گے نا شہر میں تو مجھ جیسی بیوی نہیں ملے گی جانتا ہوں اس بات کے اقرار بھی کرتا ہوں اعتراف بھی بس میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو ہمیشہ جانتیوں نا یہ بات آپ اپنی امی کو سمجھائیں نا میں خوش رہوں گی چھوڑو نا امی کو فیلحال اب ہم بہار آئے ہیں گھر کے معاملات گھر میں رکھتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں نا